السلام علیکم میں ہوں سید منور حسین سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ ایک ڈرائر ہے ڈرائر کا مقصد ہے کہ کسی بھی چیز میں موسچر ہے مثال کے طور پر ہمارا جو فروٹ ہے اس میں موسچر ہے اس کا موسچر ختم کرنا ہے یا ہماری سلانٹی ہے یا ہمارا پاستا میکرونی ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم ٹرائے کرنا چاہتے ہیں خوش کرنا چاہتے ہیں اور خوش کر کے سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ڈرائر استعمال ہو سکتا ہے یہ ڈرائر بے شمار بزنسز میں کار آمد ہوتا ہے اور یہ جو ہم نے اس میں فروٹ لگایا ہوا ہے جیسے کہ یہ اپنا بنانا لگائے ہیں اس کے بعد ایپل لگائے ہیں اس کے بعد یہ ٹماٹو لگایا ہے اس کو سیو کیا جا سکتا ہے اگر اس کو ایک دفعہ ڈرائے کر لیا جائے اس کا موسچر ختم کر دیا جائے تو یہ ایک سال تک ہم اس کو سیل پیک شاپر میں بند کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور مارکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا ٹمپریچر ہم نے پجتر ڈگری سینٹی گریٹ بھی سیک کر دیا ہے یہ جو گریل نظر آ رہا ہے یہ سیک کیا ہے ہم نے یعنی کہ اس کی ڈیسٹ نیشن ہے اب موجودہ یہ چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ پہ اس کا اندر کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ یہ شو کرتا ہے اب موجودہ چھتیس پہ جب یہ پجتر ہو جائے گا تب ہم اسے بند کر کے ہماری جو بھی پرڈکٹ ہے اس کے اندر رکھے اس کو نکال لیں گے اور اس کو کسی بھی سیل پیک پیکنگ میں بند کر کے اور مارکٹ کر دیں جنرلی اس کی جو کپیسٹی پمیش کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے پاستہ یا سلانٹی جو مطلب ہے فل موجودہ والا پاستہ یا کوئی فروٹ ہے آپ کا تو اس کی بیس پیس کی کونٹیٹی بنای جاتے ہیں تو یہ سو کے جگر ہے اور اس کے اندر ٹرے لگی ہوئی ہے یہ ایک ٹرے کا سائز دو فٹ ضرب اڑھائی فٹ ہے تو اس طرح کی اس میں اٹھارہ ٹریز لگی ہوئی ہیں اٹھارہ ٹریز ایک ہی وقت میں ہم فل کر کے اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں یہ ٹریز چونکہ اس میں زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ان کا موسٹر ختم کیا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو سٹینلیس ٹیل فوڈ گریڈ میں بنای جاتا ہے یہ تین سو چار سٹینلیس ٹیل فوڈ گریڈ میں اس کا جو واتر ہے صرف وہی فوڈ گریڈ میں نہیں ہے بلکہ جو اس کی یہ جالی ہے جس کے اپنے جس کے اپنے ہم نے اپنے پرڈکٹ رکھنی ہے یہ بھی سٹینلیس ٹیل فوڈ گریڈ تین سو چار میں بنائی گئی ہے اب اس کو بند کر دیں گے اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق اس کو اگر آٹھ گھنٹے تک برائے کیا جائے تو یہ اچھے سے برائے ہو جائے گا اس کے بعد اس کو نکال کے ہم نوزی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے مشین ہیں اگر ہم مثال کے طور میں مینگو کا ہی بزنس کرتے ہیں تو مینگو کے بزنس میں اس سے لاکھوں کا کما جا سکتا ہے یہ چھوٹی مشین ہے یہ کھا زیادہ مہنگی مشین نہیں ہے اس سے چھوٹے فائزیں بھی بند کرتی ہیں اس سے بڑے فائزیں بند کرتی ہیں اس میں جو بلور لگا ہوتا ہے اس میں بلور لگا ہوتا ہے وہ بلور غلعہ کی لگا ہوتا ہے یعنی که ایمپورٹڈ بلور ہوتا ہے کیونکہ اس میں سب سے جو اہم کام ہوتے تو ہیٹن سلوٹ ہے ایک بلور کا ہوتا ہے اس کے پینل میں میں جو دوائشن لائکی ہے وہ زیادہ تر امپوزن ہے یہ جلدے خراب ہی ہوتی اس کی نائف بہت زیادہ ہوتی ہے یہ جو مجودہ جیسے گرائر کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرائر پانچ لاس رکھے کا ہے یعنی سے سو کے بھی کبی بیسی والا پانچ لاس رکھے وہ بس سراب ہے اس کے باہر والا حصہ ہے جو باہر والے بارڈی ہے وہ اس میں امناس میں بنائی جاتی ہے یعنی سے لوہے میں بنائی جاتی ہے تاہی اس کے پر خوک شروف کے اجازت کے دلکٹ میں برا ہے اور جو اس کے اندر والا حصہ ہے اس میں جو کہ فروڈ آئٹم بھی اور نان فروڈ آئٹم بھی اسی بھی کسیم کے ایٹم آپ ڈرائی کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسی وجہ سے اسی بات کو مجد میں زر رکھتی ہو تو اندر والا جو پر اینٹر اس میں جو بات کو کسیم میں بنائی جاتی ہے میں جاتا ہوں کہ یہ ویڈیو بتانی آگی ہوگی اگر ویڈیو پسٹ نہیں ہے تو اس کو ڈیسی شربہ ڈیسی پیسے ویڈیو کنوڈد ہے سکتے ہیں کہ آپ ایک ہے کہ آپ کو ایک اگر ایک ہے اندھیجی ایک ہاں فکر کے سارے زیادی کی لیے کسی کا تروزگار بن جائے اس لئے اس طرح کے ویڈےو کو زیادہ زیادہ شئیر کرنے چاہیے چونکہ یہ سبجہ جاری ہے جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے ممکن ہے کہ کسی کو اس چیز کی تلاش ہو اس طرح کی کسی آئیٹم کی تلاش ہو جو اس طرح کا بزنس کا مجھ جاتا تو اس کی لئے فائدہ مانی صحبت ہوتا ہے ہم سب کو چاہیے کہ دوسروں کے لئے خانہ اطلاع کریں اللہ تعالی ہمارے لئے خانہ اطلاع کرے گا اس کے ساتھ ہی سید منظر حسین کو اجازت دیجئے وسلام پاکستان جن بلنا ہے سٹارٹ کاروبار ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لئے مکمل معلومات اور ٹریننگ بلکل مفت فراہم کرتا ہے سکرین پہ دیئے گئے کاروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفیس ضرور وزٹ کریں مشاورت ٹریننگ اور معلومات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی